ایک اور اہم خبر قطری عدارت نے بھارتی بحریہ کے آٹھ سابق اہلکاروں کو سزائے موت سنا دی جن ملکوں میں ڈیموکرسی نہیں ہوتی ہے جن ملکوں میں ایک شیخ ہے جو آپ کی قسمت تیہ کرتا ہے پھر وہ تو شیخ ڈیسائیڈ کرتا ہے نا کہ آپ جییں گے یا مریں گے لیکن یہ بھارتی ہیں اور بھارت نے آلرڈی وہاں پہ اپنے بندے پہنچا دی ہیں راتوں رات ان کو چھوڑوانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا ان آٹھ آرمی آفیسرز کو سزا دینا اتنا آسان نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں جو کتری جن کا کانٹریٹ تھا کہ کتری فورسز کو ٹرین کرنا وہاں اور ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے اٹالیان سب مرین تھی کوئی اس کے بارے میں مخبری کی ہے اسرائیل کو ایک چیز کہ ہمارے پڑوسی دیش نے بھی کل بھوشن یادہوں کو پھانسی کے سزا تو دے دی اوقات نہیں تھی لٹکا دے ہمارے پاس دس جگہ ہیں جانے کے لیے ابھی تو یہ تو پہلے شروعات ہوئی ہے ابھی تو شروعات ہوئی ہے اس کے بعد ابھی دس راستے ہیں ہمارا ڈپلومیٹک پریشو کام کرے گا اور کتر فورسز پہ لٹکا سکتا ہے لٹکا لیں نمسکار دوستو کتر کے ایک عدالت میں گروہ وار کو بھارتی نو سینہ کی آٹھ پروک کرمیوں کو موت کی سجا سنائی ہے گروہ سینہ کرمی ایک سال سے زیادہ سمیہ سے ہراست میں تھے اور کتر کے خوبیاں سواؤں نے پچھلے سال اگست میں آٹھ لوگوں کو ہراست میں لیا تھا اس سمیہ سے وہ ایک پرائیوٹ فورم کے لیے کام کر رہے تھے بتایا جا رہا ہے لوگوں کو کانسل پردان کا کیے جانے کے بعد کتر میں بھارتی راجدود نے ایک اکٹوبر کو ان سے ملاقات کی آخر کتر میں جن آٹھ بھارتیوں کو کوٹ نے جو سجا سنائی ہے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آٹھ پورو ادھیکاریوں کو ایسے عروب میں جو سجا سنائی ہے جو ساروزینک نہیں کیا گیا دوستوں ایسا گھداری تو انڈیا کے خون میں ہی نہیں ہے تو گھداری کیسے کر سکتا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں دیکھیں کتر کے اندر آٹھ لوگوں کو جو نیوی آفیسرز ہیں ریٹائیڈ آفیسرز جو کہ دھارہ گلوبل ٹیکنالوجیز پر کے لیے کام کر رہے تھے وہاں پہ گھداری ان کے جو فورسز تو ان کو ٹرین کر رہے تھے تربیت کر رہے تھے ان کے اوپر لزام ہے کہ انہوں نے اٹالین سب مرین ہے اس کے لیے اس سے وہاں اس کی انفرمیشن جو ہے وہ اسرائیل کو دی ہے لیکن بڑی سویر پنشمنٹ ہے جو کہ میرے خیال میں میڈلی سٹوری اسٹیٹیں جو ہیں وہ ایکسرسائز ہمیشہ کرتی لیکن فارنرز کے لیے اپنے شہریوں کے خلاف وہ اتنی سخت سزائیں نہیں دیتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی ریبیہ بالخصوص پاکستانی بنگالی نپالی اس طرح کے لوگوں کو فانسیاں بھی دیں گے ہاتھ بھی کاٹیں گے سارا کچھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جاسوسی کے الیگیشن کے اوپر اتنی سخت سزا دینی میں بحثیتے سٹوڈنٹ آف لاو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سزا جب دی جاتی ہے اس کے کئی الیمنٹ ہوتی ہیں کہ جو انفرمیشن دی ہے انہوں نے اس سے جانی نقصان کتنا ہوا ہے کسی ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کی اس کی سزا کی نویت ان سارے مالی نقصان ہوا ہے ریپیوٹ کا نقصان ہوا ہے اس کا تخبیلہ یہ ساری چیزیں لگا کے اس کو کیا جاتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا اس کو اٹھا رہا ہے کافی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انفورسیبل ہوگا بھارت کا انفلونس اس وقت is on the peak fifth largest economy on the planet اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا دیسپورا کی سٹرنس جو ہے خیر اس میں دو چیزیں آتی ہیں اس کے پروز ان کارز میں کچھ چیزیں پلس ہیں کچھ نیگیٹیو ہیں قطر کے اندر بھی بہت زیادہ بھارتی کام کرتے ہیں تو اس کا جب آپ ان سے چیزیں نیگوشیٹ کرتے ہیں سٹرنس بھی ہوتی ہے بیکنس بھی ہوتی ہے کہ اگر کل کو یہ ہمارے لوگوں وہاں سے نکال لیں تو پھر کیا ہوگا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہاں تک چیزیں جائیں گی کیونکہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ کینیڈا کے ساتھ جب دونوں کانٹری ایک دوسرے کیام نے سامنے آئے تو جسٹن ٹرودو کو بھی کہنا پڑ گیا تھا کہ اور بھارت کا رول گلوبل ساؤت اور ساؤت چائنی سی کے اندر جو اس وقت ان کی امپورٹنس ہے ان کو دیکھتے ہوئے اتنا آسان نہیں ہوگا ان کو چیلنج کرنا اور کینیڈا بھی بیک فوٹ پر ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بھی بھی قطر جو ہے وہ ان چیزوں کو ان فورس کر پائے گا میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ایک دفعہ شاد ہو سکتا ہے ڈاکٹر جی شنکر صاحب کو قطر کا چکر لگانا پڑے لیکن میرے خیال میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یہاں پہ یہ منشل بھی کرنا ضروری ہوگا کہ ساتھ جو میڈلیس ٹیٹے ہیں انہوں نے موڈی صاحب کو ہائیسٹ سیویلین اوارڈ دے رکھے ہیں اور جو بھارتی ڈائسپورہ ہے ان کنٹریز کے اندر قطر کے اندر یو اے کے اندر بہرین کے اندر ان کا بڑا بڑا انفلونس ہے بزنس ہے ان کے ٹیکنو کریٹ ہیں در حقیقت یہ کہنا کم نہیں ہوگا کہ ان کی گورنمنٹ کیا سارا سسٹم چلانے والے بھارتی ہیں لوگ وہاں پہ تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان آٹھ لوگوں کو وہ بھی اٹالین سم مرین کی مقبی کرنے پہ اس وقت لیکن اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت جو بھی چیز ریلیٹڈ ہے اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو پبلک سینٹیمنٹس ہیں میرا خیال میں شاید اس کے لیے بھی کچھ انہوں نے خبر بنانے کی اس کو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس وقت جو غازہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آرزو وہ بھی ایک دنیا کے لیے عبرتناک کی چیز بن چکی ہے خانسی کی سزا دینا اور خانسی پہ لٹکانا دو الگ الگ چیز ہوتی ہے ایک چیز کہ ہمارے پڑوسی دیش نے بھی کل بھوشن جاتا کہ خانسی کی سزا تو دے دی اوقات نہیں کی لٹکا دے خانسی کی سزا ہم چاہ سکتے ہمارے پاس دس جگہ ہیں جانے کے لیے ابھی تو یہ تو پہلے شروعات ہوئی ہے ابھی تو شروعات ہوئی ہے اس کے بعد ابھی دس راستے ہیں ہمارا ڈپلومیٹک پریشر کام کرے گا اور قطر خانسی پہ لٹکا سکتا ہے لٹکا لیں زندگی پر کی دشمنی لے لے گا ہم سے یاد رکھیوں ہم وہاں بیٹھیں we are sitting there i2 u2 میں ہم آپ کے پڑوس میں بیٹھیں ہیں ہم اور اسریل کی وجہ سیچ سارا گیم ہو رہا ہے تو اسریل پڑوس میں بیٹھا ہے اور اسریل اسے میں کھار کھائے ہو گئے اور نہیں جاتا اس سماعہ امریکہ کو ہماری کتنی ضرورت ہے سب کو پتا ہے ہم اسریل کو سپورٹ کریں تو ہم وہاں پہ اپنا پریزنس بنائے ہوئے ہیں اور ہماری اچھے ریلیشنز ہیں وہاں پہ یہ بات یاد رکھنا قطر جو کر رہا ہے اس پہ ہماری پہنی نظر ہے ہمارے آٹھ کا معاملہ ہم نے ایک کو کچھ اگست 2022 کا کیس ہے ایک کمپنی تھی جو کہ اوان کے ایر فوس آفیسر ہی چلا رہے تھے اس میں ہمارے نیبل آفیسرز آٹھ گئی تھے آٹھ نیبل آفیسرز گئے رہے تھے یہ آٹھ نیبل آفیسرز ادھر کتر کی نیوی کو ہی ٹریننگ دے رہے تھی ٹھیک کتر کی نیوی کے لئے ہو تھے کتر کو شک ہوا کہ یہ اسرائیل کو انٹیلیجنس سپلائی کر رہے کیسے شک ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کا کوئی پروف تک آنے نہیں دیا گیا کیونکہ دیفنس کا معاملہ تھا تو اندر ہی تک ٹرائل ہو گیا اور اس میں فاسی اور سزائے موت آٹ پور بھارتی نوسینہ کے جو ادھکاری ہیں آفیسرز ہیں ان کو یہ بولنا کہ ہم تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے یہاں پہ کتر کی کوٹ نے سزا سنا دی اچھے اس کی پیچھے سٹوری کیا دوستو میں آپ کو سٹوری سنا تا ہوں یہ ہمارے کچھ